بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وناظرین جو انسان کسی ایسی مرض کے اندر مبتلا ہو کہ ڈاکٹر اور حکیم اس کے علاج سے عزے جا چکے ہیں اور اس کو لا علاج کر دیا ہو تو اس ویڈیو کے اندر میں ایک عمل بتا رہا ہوں تو وہ آدمی اس عمل کو پمندی کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے شفاہ عطا فرمائیں گے عمل سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو علوی اسلامی فارم چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں وہ عمل سورت الفاتحہ کا ہے اس کو سورت الشفاہ بھی کہا گیا ہے وہ عمل یہ ہے کہ ہر فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے پہلے اکتالیس دن یہ عمل کرنا ہے وہ اس طرح کہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے ایک جگہ پر باوزو بیٹھ کر سورت الفاتحہ اکتالیس بار پڑھنی ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ بسم اللہ کی آخری میم کو الحمد کے ساتھ ملانا ہے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لیکن یہ ہوگا کہ الرحمن الرحیم کو دو بار ہی پڑھنا ہوگا اور آخر کے اندر آمین کو تین بار پڑھنا ہوگا یہ عمل کریں اور ساتھ پانی بھی رکھیں اور پانی پہ دم کریں اور ہاتھوں پہ پھوک مار کے وہ ہاتھ پورے جسم پہ پھریں یہ عمل اکتالیس دن کریں اور اس ابو پانی بھی پیتے رہیں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکہ سے اس مریض کو شفاہ عطا فرمائیں گے